عرفان پتھان نے جو بیج بویا تھا اس کا پھل کاٹ لیا قومی ٹیم کے کپتان بابر عظم کا عرفان پتھان کو انٹریو دینے سے انکار عرفان پتھان جو کہ پاکستان کے خلاف ہر وقت زہر اگلتے رہتے ہیں اور فغانستان کے ہاتھوں پاکستان کی شکست پر بھی راشدکان کے ساتھ ڈانس کر چکے ہیں ذرا ہی اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عرفان پتھان نے جب بابر عظم کا انٹریو لینے کے لیے اپنی پروڈیکشن ٹیم بھیجی تو بابر عظم نے عرفان پتھان کی پروڈیکشن ٹیم کو انٹریو دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد پھر عرفان پتھان نے خود بابر عظم سے رابطہ کیا تو بابر عظم نے عرفان پتھان کو یہ کہہکار انکار کر دیا کہ میں پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا گویا کہ عرفان پتھان نے جو نفرت کا بیج بویا تھا اس کا پھل کاٹ لیا آپ لوگوں کو عرفان بٹھانے کے ساتھ بابر آزم کا یہ رویہ کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیاک دیجئے گا ڈو سبسکرائب فار مور لیٹسٹ اپ ڈیٹس